کیس کے حوال سے بتائیے گا صداقت اباسی کے مقدمے میں آج ایک دفعہ پھر جو ریسپانڈنٹ ہے گورنمنٹ اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک ہفتے کا وقت دیا جائے اور ان کو کچھ دن اور مل گئے لیکن اس میں دو باتیں بڑی کلائرٹی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صداقت اباسی اغواہ ہوئے ہیں پارلمنٹ ہاؤس کا جو پرینسنگٹ ہے اس کے بالکل سامنے جو پارلمنٹری ریزیڈنسز ہیں جن کو پارلمنٹ لوجز کہتے ہیں وہاں سے وہاں ظاہر ہے یہ سیف سیٹی ہے وہاں کے کیمرے یا بولیں گے اور یا اندھیرہ ان میں ہوگا اندھیرہ ہوا تو سمجھیں اغواہ کار وہی کا ہے اور اگر کیمرے بولے تو اغواہ کار کا خدا خود بخود مل جائے گا اس لیے کسی صورت میں بھی جو یہ ہیبیس پٹیشن ہے اس میں سے جو اغواہ کرنے والے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کو پرچہ ہے تو وہ اس میں اس کو گریفتاری ڈال کے کسی جگہ پیش کر دیں ورنہ جس طرح عمر آوان جو علی آوان کا بھائی تھا اس کو بھی پھر آخر جب عدالت نے ان کو کنٹمٹ میں نوٹس جاری کیا تو تب انہوں نے ہوش و حواس ان کے ٹھکانے آئے تو اس میں بھی ہمارے پاس کنٹمٹ آف کوٹ کا آپشن کھلا ہے اور وہ دوسرا آپشن ہے اگر اس کو پیش نہیں کر دیں تو پھر یہ ریاست یہ کہہ ہی نہیں سکتی آئین کے مطابق کہ بندہ کدھر گیا مجھے نہیں پتا جو یہ کہے گا وہ نوکری کے قابل نہیں ہے اس کو کوئی اور کام کرنا چاہیے اور کام آج کل بہت اور کچھ نہیں کر سکتا اگر پولیس سروس کا آدمی ہے جو ہی یہاں سے نکالا جائے گا تو وہ چہری بلاسن تو آدھر ہے